اسلام علیکم پاکستان میسا شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بچ رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی وردو سروس سے خبروں کے بولٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان خالد حمید افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک پولیس افسر کے جنازے پر مبینہ خودکش حملے میں پندھرہ افراد جانبہاق جبکہ پچاس زخمی ہو گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ ملک مشرقی صوبے میں خودکش حملے میں ایک پولیس کمانڈر کے جنازے کے شرقہ کو نشانہ بنایا گیا ریپورٹس کے مطابق جنازے میں شریک پچاس افراد زخمی ہوئے جن میں کئی عالی سرکاری حکام بھی شامل تھے پولیس کمانڈر کے جنازے میں رکنے پارلیمنٹ حضرت علی بھی شریک تھے تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے ننگرہار صوبے کے گورنر کے ترجمان اطااللہ خوگیانی کا کہنا تھا کہ دہشتگرد نے جنازے کے بالکل ترمیان میں دھماکہ کیا طالبان نے اس خودکش حملے میں ملوث ہونے کی ترتید کی ہے خودکش حملہ صوبے ننگرہار میں پاکستان کی سرط کے قریب واقع علاقے خیوہ میں ہوا یہ علاقہ شدت پسند تنظیم دائش کے زیر اثر علاقوں میں شمار ہوتا ہے جبکہ طالبان اور دائش کے ترمیان اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے کئی بار چھڑپیں بھی ہو چکی ہیں ادھر افغانستان کے دارہ حکمت کابل میں مسلحہ افراد نے ایک ہسپتال پر حملہ کیا خبرسائیں اداری روائٹرز کے مطابق ڈاکٹرز ویتاوٹ بورڈرز کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتال کو حملے میں نشانہ بنایا گیا حکام نے ابتدائی طور پر آٹھ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے وزارت داخلہ کے ترجمان تاریخ آریان کے مطابق تیرہ افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں دو شیرخار بچے عورتیں اور نرسیں شامل ہیں پندرہ دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں سو بیستروں کے اس ہسپتال پر حملہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے ختم ہو گیا لیکن افغان خصوصی پولیس حملہ ونو سے نبرداز ماہ ہے جو ہسپتال کے اندر ہیں تاریخ آریان کا کہنا تھا کہ ایک حملہ ور ہلاک ہو گیا ہے افغان نیشنل سیکیورٹی نے کابل، ننگرہار اور دوسرے صوبوں میں حملوں کا الزام طالبان پر آئیت کیا ہے طالبان نے ایک بیان میں کابل ہسپتال پر حملے میں ملوث ہونے کی ترتید کی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید انتالیس اموات ہوئی ہیں اور مجموعی تعداد سات سو چھے ہو گئی ہیں پاکستان میں متاثرین کے تعداد بتیس ہزار سے زیادہ اور مرگ بھر میں تین لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں امریکہ نے چین پر کرونا ویکسین کی تیاری کے معلومات چرانے کا الزام آئیت کیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کے تعداد اکیاسی ہزار چھے سو ہو گئی ہے اور متاثرین کی کل تعداد تیرہ لاکھ بیاسی ہزار سے زیادہ ہے وائٹ ہاؤس میں دو افراد میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد اہلکاروں کو موسک پہننے یا کسی چیز سے چیرہ ڈھاب کر آنے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستان میں کرونا کے دنوں میں عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد میں دو سو فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے یہ بات سسٹینبل سوشل ڈیولپنٹ آرگنائزیشن نے بتائی ہے جنہوں نے سال سن دو ہزار بیس کی پہلی سے ماہی جنوری تا مارچ کی ریپورٹ جاری کرتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال دو ہزار بیس کی پہلی سے ماہی میں بچوں اور عورتوں کے خلاف دو سو فیصد تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ایس ایس ڈیو کا کہنا ہے کہ شہریوں کا تحفظ ان کا بنیادی حق ہے اور حکومت شہریوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہے اقوائی متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یون ایچ سی آر نے کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے پروگرام کے تحت یون ایچ سی آر حکومت پاکستان کے تعاون سے کرونا کے پیش نظر مالی مشکلات کا چھتیس ہزار افغان مہاجرین گھروں کو مالی مدد فراہم کرے گی یہ امدادی رقوم پاکستان پوسٹ کے ذریعے افغان مہاجرین کو فراہم کی جائیں گی پروگرام کے لیے منگل کو یون ایچ سی آر اور پاکستان پوسٹ کے درمیان مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دسخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی اس موقع پر اقوائی متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین پاکستان پوسٹ کے علاوہ وفاقی وزیر محبوب سلطان بھی موجود تھے یون ایچ سی آر کے مطابق پروگرام کے تحت پاکستان میں مقیم مالی طور پر غیر مستحکم افغان مہاجرین کو فی کمبہ بارہ ہزار پاکستانی روپے فراہم کیے جائیں گے یہ رقم پاکستان کے محکمہ ڈاک کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم چھتیس ہزار افغان گھرانوں کو تقسیم کی جائے گی یون ایچ سی آر کے مطابق ان تمام مستحق افغان خاندانوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور اقوائی متحدہ کا ادارہ ورلڈ فوڈ پروگرام بلوچستان میں لاک ڈاؤن کی دوران بے روزگار ہو جانے والے دس ہزار چار سو پچاس خاندانوں کو کیش فور ورک پروجیکٹ کے تحت چھبیس کرون روپے تقسیم کرے گا اس پروجیکٹ کے تحت بے روزگار ہونے والے لوگوں کو کام فراہم کیا جا رہا ہے اور معافضے کے طور پر انہیں ہر ماہ فی خاندان ساڑھے آٹھ ہزار روپے ادا کیے جا رہے ہیں اور تین ماہ میں انہیں کل پچیس ہزار پانچ سو روپے نخت کی صورت میں ادا کیا جائیں گے پی آئی اے کی امریکہ سے پہلی امدادی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی ہے پی کے ایٹ سیون ٹو ٹو کے ذریعے ایک سو ناسی مسافر واشنگٹن سے اسلام آباد پہنچے ہیں پی آئی اے کے ترجمان عبدالحفیظ خان نے بتایا ہے کہ پی آئی اے بیرون ملک پھنسے ہوئے آخری پاکستان کی وطن واپسی تک اپنا امدادی آپریشن چاری رکھے گی واشنگٹن سے پی آئی اے کی پرواز سے اسلام آباد پہنچنے والے پاکستانی وہ تھے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ میں پھنس گئے تھے امریکہ سے اگلے چند دنوں میں مزید امدادی پروازیں بھی پاکستان پہنچیں گی پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن میں نرمی کے آغاز کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے ایوان زیری کا پہلا اجلاس شروع ہو گیا قوم اسمبلی کا یہ غیر روایتی اجلاس کرونا وائرس کے اثرات اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر بحث کے لیے بلایا کیا ہے ڈپٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم سوری نے سپیکر اسد قیسر کی عدم موجودگی میں اجلاس کی صدارت کی جو کرونا وائرس میں متعلق ہونے کے باعث اپنے آبائی علاقے سوابی میں قرنٹینہ میں ہیں قوم اسمبلی کے دو دیگر عراقین اور سیکریٹریٹ اسٹاف کے متعدد افراد بھی اس وبا میں مبتلا پائے گئے ہیں پاکستان کی وزارت داخلہ نے تین قوم پرس سندھی تنظیموں پر پابندی آئیت کر دی ہے ان میں دو عسکریت پسند اور ایک سیاسی تحریک شامل ہے انہیں ببینہ طور پر دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث ہونے کی بمارہ پر پفاقی حکومت نے کل ادم قرار دیا ہے جنوبی ایشیائی موالک کی علاقائی تعاون کے تنظیم سارکھ نے پاکستان کے دارے قومی احتساب بیورو کو سارک انٹی کرپشن فورم کا سربراہ منتخب کیا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک اعزازی عوضہ ہے لیکن نیب کے پاس اب ایک اچھا موقع ہے کہ اپنی کارکردگی صحیح معنوں میں درست کر سکے قومی احتساب بیورو نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ نیب کو سارک انٹی کرپشن فورم کی صدارت ملنا پاکستان کے لیے خوشی کے بات ہے نیب نہ صرف پاکستانی اداروں بلکہ سارک و مالک کی اداروں کے لیے بھی ایک مشہ لے راہ ہے پاکستان کے بڑے صحافتی ادارے جنگ گروپ کے مالک میر شکل الرحمان پلوٹ الارٹمنٹ کیس میں گزشتہ دو ماہ سے جیل میں ہیں منگل کو انہیں لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہیں ایک بار پھر یکم جون تک جوڈیشل ریمان پر جیل پھیجوا دیا گیا پاکستان کے صحافتی اور سیاسی حلقے میر شکل الرحمان کی طویل عرصے سے گرفتاری پر تحفظات کا اصحار کر رہے ہیں دو ماہ گزر جانے کے باوجود بھی نیب میر شکل الرحمان کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کر سکا ہے روزنامہ ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اشر رحمان کہتے ہیں تحقیقات سے قبل ہی ملزم کو پکڑ لینے کا نیب کا طریقہ کار نیب کے اپنے قوانین کے خلاف ہیں وائیس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اشر رحمان نے کہا کہ نیب تفتیش بعد میں کرتی ہے اور ملزم کو پہلے پکڑ لیتی ہے لہذا نیب جب اس طرح سے کاروائی کرتی ہے تو باتیں بھی بنتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نیب بطور ادارہ انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے بھارت کے زیر اندظام کشمیر میں کورونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے منگل کو سے پہر تک مزید دس افراد میں مرس کی تشخیص ہوئی تھی اس طرح لدہ سمیت جمہو کشمیر میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر ساڑھے دس سو ہو گئی ہے دس افراد اس وبا کا شکار ہو کر وفات پا چکے ہیں دنیا کے مختلف ممالک ہی کی طرح بھارت میں بھی کورونا وائرس سے جہاں انسانی جانوں کا اطلاف چاری ہے اور مزید ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وبا میں مبتلا ہو کر زندگی کی جنگڑن رہے ہیں وہیں یہ تیزی کے ساتھ کئی لوگوں کی نفسیات پر حاوی ہوتی نظر آ رہی ہے اس کی ایک تازہ مثال منگل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ملی ہے شورج زدہ علاقے میں دائنات بھارتی وفاقی پلس فورس سی آر پی ایف کے ایک افسر فتح سنگھ نے علیہ السب اپنی سرویس رائیفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی بھارتی ریاست راجستان کے جسلمین علاقے سے تعلق رکھنے والے سنگھ نے اپنے خودکشی نوٹ میں لکھا تھا میری لاش کو کوئی نہ چھوئے مجھے ڈر ہے کہ میں کورونا میں مبتلا ہو کیا ہوں عدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ سی آر پی ایف کے افسر کی لاش کے ساتھ کورونا وائرس کے لیے مقرر کردہ پروٹوکول کو اپنایا گیا اس بات کا پتہ لگانا بھی باقی ہے کہ اسے کورونا وائرس تھا یا نہیں ایک ایسی وقت میں جب بھارت میں کوویڈ نائنٹین کیسز کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے اس کے ایک دوست ملک نیپال کے ساتھ ایک ترہ سندہدی تنازعہ پیدا ہو گیا ہے اس تنازعہ کا سبب ایک سڑک کی تعمیر ہے جو بھارتی ریاست اترہ کھنڈ میں لیپو لیک تک تعمیر کی جا رہی ہے نیپال کا دعویٰ ہے کہ سڑک اس کے علاقے سے گزرتی ہے جبکہ بھارت اس کے دعویٰ کی ترتیر کرتا ہے افغانستان کی وزارت سیحت نے گزرشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے دو سو اکیاسی نئے کیسز کی تلاتی ہے افغانستان میں اب کرونا مریضوں کی کل تعداد چار ہزار نو سو تریسٹھ ہو گئی ہے کابل میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ملک میں سب سے زیادہ ہے جہاں ایک ہزار تین سو اکتالیس کرونا مریض ہیں نائب وزیر سیحت ڈاکٹر واحد اللہ مجروح نے کوویڈ نائنٹین سے ہونے والی امواد کی تعداد ایک سو ستائیس بتائی ہے جبکہ چھے سو دس سے حتیاب ہوئے ہیں امریکہ کی وفاقی تحقیقاتی بیرو اور سائبر سیکوریٹی ماہرین نے الزام آئد کیا ہے کہ چینی ہیکرز کرونا وائرس کی ویکسین سے متعلق کی جانے والی ریسرچ چورانے کی کوشش کر رہے ہیں چین نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ ویکسین کی تیاری میں قائدانہ حیثت رکھتا ہے امریکی حکام کے مطابق ہیکرز اس معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج اور متاثرہ مریضوں کے ٹیسٹ سے متعلق ہیں امریکہ کے دو مدور اخباروں والی سٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکومت اور نیجی ادارے کرونا ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں تاہم ایف پی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین کی تیاری کے لیے ہونے والے ریسرچ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکام نے الزام آئیت کیا ہے کہ ہیکرز کا تعلق چین کی حکومت سے ہے امریکی صدر کے عملے کے بیشتر ارکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے بیرونی احیاتے میں ماسک پہنے یا اپنے موہ کو ڈھاپ کر رکھیں تاکہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے یہ ہدایت وائٹ ہاؤس کے عملے کے دو ارکان کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد جاری کی گئی ہے گزرشتہ ہفتے جن دو اہلکاروں کے ٹیسٹ مصبت آئے ان میں نائب صدر مائک پینس کی پریس سیکریٹری بھی شامل تھی لیکن امریکی صدر کے معابنین کا کہنا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق دفاتر میں نہیں ہوگا اور صدر ڈانلڈ ٹرم ماسک یا کسی اور شہ سے چہرے کو نہیں ڈھاپیں گے صدر ٹرم کئی بار نیوز بریفنگ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ماسک نہیں پہنے گے مائک پینس پیر کو وائٹ ہاؤس کے ہاتھے میں دکھائی دیئے لیکن انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا یہ بات واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرم کے عملے کے افراد اوول ہاؤس میں ماسک پہنیں گے یا نہیں امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے عالترین طبی مشیر ڈاکٹر انتونی فاوچی کا کہنا ہے کہ وہ آج منگل کے روز کانگریشنل کمیٹی کو تفصیلاً بتائیں گے کہ لوگ ڈاؤن کی پابندیاں اس قدر جلد ہٹا لینے سے کتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ڈاکٹر فاوچی نے اخبار نیو یورک ٹائمز بات کرتی ہوئے کہا کہ عراقین کانگریس کے لیے ان کا بنیادی پیغام یہ ہوگا کہ اگر ملک میں وائٹ ہاؤس کے تین چیک پوائنٹس پر مبنی منصوبے کو نظرانداز کیا گیا تو امریکہ بھر میں کرونا وائرس شدت سے سر اٹھائے گا انہوں نے کہا کہ منصوبے کو نظرانداز کرنے کے نتیجے میں زیادہ بیماری اور اموات ہوں گی تاہم یہ ہمیں زندگی کو معمول پر لانے میں مدد دے گا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر بھی یہ پولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو ابی جزد دیجئے گا اللہ حافظ